اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بزنس اکاؤنٹ بزنس مینجر اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایڈ اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے اور باقی پکسل اور ڈوین سارا کچھ ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ آ جانا ہے بزنس اکاؤنٹ کریشن پر اور آپ نے فرس ٹو فال یہ اپنا ڈیٹا انٹر کرنا ہے اور جسٹ کریٹ پر کلک کرنا ہے تو ایک اکاؤنٹ جاتا ہے لیکن ایڈ اکاؤنٹ سے پہلے اپنا پیج enٹ antibiotics کرنا ہے اور آپ نے کریٹ کرنے ہے اس کے بعد اب اس ڈ اکاؤنٹ کی excess تو آپ نے یہ ایکسس دینی ہے، اپنے ہی اکاؤنٹ کو دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور فل کنٹرول اس کو دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایساین کر لینا ہے۔ جب آپ ایساین کر لیں گے تو یہ آپ کا ایک ایڈ اکاؤنٹ بن گیا، تو جب آپ کا ایڈ اکاؤنٹ بن جاتا ہے اس کے بعد پھر اب ہم سکھیں گے کہ پکسل کیسے انسٹال کرنا ہے اور ڈومین کو کیسی ویریفائی کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ ایڈ اغاونٹ اوہر بھی آپ بنا سکتے ہیں ایڈ اغاونٹ بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں پیکسی ایڈ اغاونٹ کے ٹھیکس بھی لے specially ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں پکسل کی طرف تو آپ نے یہ ڈیٹا سورس میں آکر پکسل پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایڈ پکسل پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اِدھر آپ نے اپنے پکسل کا نام دینا ہے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو کانٹینیو کرنا ہے جب آپ کا ٹی نیو کریں گے پھر سٹ اپ بتک پر کرنا ہے اب یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ option ہے لیکن اس میں سے جو ہم го intakeشن استعمال کریں گے وہ فسٹ ون کریں گے ایڈ کورڈ ویجوزنگ پارٹنر ایلٹی گریشل ٹھیک ہے نیچے والے دو میتھڈ ہم نہیں استعمال کریں گے اس کے اندر پھر آپ نے آ جانا ہے شاپی فائی پر شاپی فائی پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے آگے پھر اب پکسل سیٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے سٹور پر چلے جانا ہے شاپی فائی کے سٹور پر ٹھیک ہے تو یہاں پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنا پکسل سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ نے یہ آنلائی سٹور میں نیچے پریفرنس میں آنا ہے تو یہاں پر فرسٹ اف آل آ کر آپ نے اپنا ایکاؤنٹ سیٹ اپ کرنا ہے فیس بوک کا ٹھیک ہے مطلب فیس بوک ایکاؤنٹ کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کروانا ہے جوڑنا ہے تو یہ آپ نے اس کے بعد یہ ادھر آ کر یہ ایڈ سیلز ٹیلنج پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھنی سائٹ پر بھی آپ کے پاس فیس بوک کی آپشنز آگئی ہے تو اب آپ نے اپنے ایکاؤنٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے شاپی فائی سٹور کے ساتھ یہ کنیکٹ ایکاؤنٹ نظر آرہی ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا سٹور کنیکٹ ہو جائے گا ایکاؤنٹ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے نا وہ پیج سیلیکٹ کرنا ہے جس پیج کو آپ شاپی فائی سٹور کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں صحیح اور یہاں پر آپ اپنے بزنس اکاؤنٹ سلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ملٹیپل بزنس اکاؤنٹ ہوں گے اس میں تو یہاں سے آپ اپنا ایک بزنس اکاؤنٹ سلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کنٹینیو کر لینا ہے اب یہاں پر آپ نے شوپی فائی کہتا ہے کہ کتنا مطلب ڈیٹا فیس بک کو دے لیں تو آپ اس کو میکسیمم رکھیں ٹھیک ہے تاں کہ میکسیمم ڈیٹا یہ شیئر کریں آپ کے فیس بک کے ساتھ تو میکسیمم پر کلک کر کے آپ نے یہ سیو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ نیچے آ جائیں گے یہاں پر آپ نے اب پکسل سلیکٹ کرنا ہے جو آپ نے پکسل وہاں پر کریئٹ کیا تھا ٹھیک ہے وہ آپ نے کلکٹ کر لینا ہے اور آئی اگری پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دن آپ نے سبمیٹ فور ریویو جب آپ سبمیٹ فور ریویو پر کلک کریں گے اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور فائنلی یہ جو ہے نا آپ کو کچھ ٹائم کے بعد بتا دے گا کہ آپ یہ شاپ ایکٹیو ہوگی یا نہیں ہوگی ابھی یہ دیکھیں یہ ریویو میں ہے صحیح تو یہ آپ نے کچھ تھوڑا ٹائم ویٹ کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائے گی اب جب آپ نے وہ کر لیا وہاں پر کنیک کر لیا تو پکسل پر پھر آپ نے واپس آ جانا ہے تو یہاں پر آئی ایو کمپلیٹیڈ ڈا سیٹ اپ آن شاپی فائی ٹھیک ہے اور دن آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ پکسل پروپرلی انسٹال ہوا ہے یا نہیں ہوا صحیح ہے یہ میں نے شاپی فائی کا لنک کوپی کیا اور یہ سینڈ ڈیویو ٹریفک پر کلک کر لیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پکسل ایکٹیو ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارا پکسل وہ نہ کنیکٹ ہوتا تو یہ ادھر ایکٹیو ہوتا ٹھیک ہے تو یہ اب ایکٹیو ہو گیا ہے پروپرلی تو اس کے بعد بس آپ نے ابھی نیکسٹ کر لیا تو یہ پکسل والا سیٹ اپ آپ کا کپلیٹ ہو جائے گا فینش کر لیا تو یہ آپ کا یہ اوپر آپ کو گریل ڈاٹ نظر آ رہے ہیں پکسل کے ساتھ تو اس میں یہ کیا ہے ایکٹیو ہے ٹھیک ہے اب آپ اس پکسل کی ایکسز بھی آپ نے اپنے ایکاؤنٹ کو دینی ہے مین ایکاؤنٹ جو آپ کو ہوگا اس کو آپ نے اس کی ایکسز دے دینی ہے چھے جب پکسل انسٹال ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ اب اب ہا جاتے ہیں ڈومین کی طرف ڈومین بھی اب ویریفائی کروانی ہے جو ہم نے شاپی فائی کے ساتھ کنیکٹ کی ہوئی ہے اور دوسری جو اس کی اپنی ڈومین اور دونوں ڈومین کو ہم یہاں پر ویریفائی کریں گے یہاں پر آپ نے وہ ڈومین اپنی ڈال دی ہے ایڈ ڈومین پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے نا آپ نے اس کوڈ کے اوپر کلک کرنے تو یہ کاپی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو کاپی کر کے اپنی شاپی فائی سٹور میں جا کر پیسٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں وہاں سے اس کو کاپی کیا اس کے بعد آپ یہ آنلنی سٹور پر آئے لینا آپ نے یہاں پر نیچے ایڈٹ کوڈ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور ادھر آپ نے پیسٹ کرنا ہے پر کلک کریں گے تو یہ کوڈ جو ہے نا آپ نے پیسٹ کرنا ہے ہیڈ سیکشن کے اندر جو اس کا ہیڈ سیکشن ہوگا نا اس کے اندر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ ٹاپ کے اوپری ہیڈ سیکشن آ رہا ہے ادھر ایک انٹر کریں اور یہاں پر جو ہے نا آپ اپنا وہ کوڈ پیسٹ کر لیں جو آپ نے وہاں سے کاپی کیا تھا ٹھیک ہے کوڈ پیسٹ کرنے کے بعد اس کو سیو کر لیں آپ جب آپ سیو کر لیں گے تو تھوڑا سا ایک دو منٹ آپ انتظار کریں اور اس کے بعد پھر آپ اسی پیج پر جائیں اور یہ ویریفائی پر کلک کر لیں ٹھیک ہے سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ویریفائی نہیں بھی ہوتی تو آپ نے تھوڑا ویٹ کر لیں ٹھیک ہے بعض دفعہ یہ ٹھوٹی فور آج یہ ٹھوٹی ٹو آج اس میں ٹائم بھی لے لیتی ویریفکیشن میں تو آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ویریفائی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میرے پاس تو اسی وقت ویریفائی ہو گی ہے تو آپ نے اس کے بعد اس کو یہاں پر کرنا ہے تو یہ آپ کی دیمین ویریفائی ہو گی ٹھیک ہے اب یہ ایک دیمین تو ہم نے خود کونکٹ کی تھی ادھر ایک دوسری بھی ڈو میں ہے آپ نے اس کو بھی ویریفائی کروا لیں صحیح ہے تو یہ آپ کی وہ والی دُfert جو آپ نے بائی کی تھی آپ یہ سیٹنگ بڑھائیں اس کے بعد یہ ڈومیلز سوڑائیں یہاں پر دیکھیں ایک ڈومیل تو hilarious دومین ہے جو ہم نے بائی کر کے شاپی فائی سٹور کے ساتھ کونکٹ کی تھی جو کہ میں نے آپ کو پریویس کلاس میں بدھایا تھا اس کے دان fim Никسی شاپیو کی اپنی جو دو مین ہے اس کو بھی آپ کوپی کریں ٹھیک ہے کپی کرنے کے بعد آپ چلی جائیں یہ بزنس مینجر میں اور یہاں پر آپ ایڈ پر کلک کریں گے کیونکہ ہم نیو ڈومین آپ کریئیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اپنی ڈومین کا منت کا رکھیں اور ایڈ پر کلک کر دیں ٹھیک ہے جب آپ ایڈ پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے پھر یہی والاس کوڈ کاپی کرنا ہے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا تھا لاسٹ ٹائم کیا تھا تو وہ کوڈ کاپی کرنا ہے آپ نے اپنے اونلائن سٹور پر theme میں آجانا ہے اور edit code پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ریگر میں عڈف خلق اور head سیکشن کے لیچے جہتر دوسرا code پیسٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ ہی والا code پیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی کو save پر کلک کرنا ہے جب آپ save کرلیں گے اسی کو پھر آپ نے اپنے بزنس مینجر میں چلے جانا ہے اور وہاں پر جا کر اس کو ویریفائیڈ ڈومین کرنا ہے ٹھیک ہے اب ویریفائیڈ ڈومین کریں گے اب یہ دیکھیں یہ حالی بھی ویریفائیڈ ہوگی کنیکٹ ہوگی اٹس بینس ٹھیک ہے بعض دفعہ میں نے آپ کو بتایا یہ ٹائم لیتی ہے تو آپ نے ہی پرشان نہیں ہونا تو بے شک ٹائم لیت ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنی جو پرائیمری ڈومین ہے نا وہ آپ نے رکھ نہیں ہے یہ جو ہم بائی کریں گے ٹھیک ہے جو ہم گو ڈیڈی یا کہیں سے بائی کریں گے اور اس کو آپ نے کنیکٹ کیا تھا نا تو وہ والی آپ نے اپنی پرائیمری ڈومین رکھنی ہے ٹھیک ہے دوسری شاپی فائی والی آپ نے پرائیمری ڈومین نہیں رکھنی وہ پروفیشنل نہیں لگتی صحیح ہے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس کو جو ڈومین ہے جس کے اوپر ری ڈائریکٹ اور ٹریفک اس کو آپ نے پرائیمری رکھنا ہے جو آپ نے گو ڈیڈی سے بائی کی تھی بس یہ چیزیں آپ کو آئی ہوک کے سمجھ آگی ہوگی کہ ڈومین کس طرح کنیکٹ کرنی کس طرح ویفائی کرنی ٹھیک ہے اب نیکس جو ہمارے پاس کام آتا ہے وہ اب ایونٹس سیٹ اپ کا کام آتا ہے اب ہم نے ایونٹس مطلب سیٹ اپ کرنے ہیں ٹھیک ہے ایونٹس سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ ایونٹس مینجر پر آ جائیں گے تو اس میں ویب ایونٹس مینجر اب یہ دیکھیں یہ ہماری دو ڈومینز ہیں ان کے ہم نے ایونٹس سیٹ اپ کرنے مطلب ہم کس چیز کو پریورٹی دینا چاہتے ہیں سب سے زیادہ اپنی ویب سائٹس کے اوپر تو یہ اب ہم نے اسے بتانا ہے ادھر تو یہاں پر ہم آٹھ قسم کے ڈفرٹ ایونٹس کریائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اپنا پکسل سیلٹ کرنا ہے کون سا آپ کا پکسل ہے اور اس کے بعد آپ نے ایونٹس سیلٹ کرنا ہے دو ہماری فرسٹ پریورٹی جو ہوتی ہے وہ صرف پرچیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس کے اوپر جتنی بھی پرچیزز ہوں وہ یہ ریکارڈ کر لیں ٹھیک ہے اور وہ ہماری ہائی پریورٹی ہے اس کے بعد لو پریورٹی ہم نے چیک آؤٹ کر لیا اس کے بعد ایڈ ٹو کارڈ کر لیں گے اور ایک ویو کانٹرائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہے کہ بس یہ ہماری تین چار پریورٹیز ہیں آپ مزید بھی اگر کوئی رکھنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہائیس پریورٹی آپ نے ہمیشہ وہ پرچیز رکھنی ہے کہ ہماری جو ہائیس پریورٹی ہے وہ صرف صرف پرچیز ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پرچیزز ملیں اور انہیں ریکارڈ کیا جائے کیوں کہ اس کے اوپر پر یہ پکسل سارا ڈیٹا بیک کے اوپر فیس بک کو بتاتا ہے اور اس پر ہم پھر لوکل آئیس اور اس طرح کی آڈینس بھی ہم بناتے ہیں صحیح تو یہ ایونٹ سیٹ اپ آپ نے لازمی کر لے ہیں فرس پریورٹی پرچیز اس کے بعد یہ شیئر چیک آؤٹ ایڈ ٹو کارڈ اور ویو کانٹنٹ پھر آپ نے اس کو اپلائی پر کلک کر لے اور یس آئی کنفرم اور یہ آپ کے ایونٹ سیٹ اپ ہو گئے اسی طرح پھر آپ نے دوسرے کے بھی سیٹ اپ کر لینے ہیں جتنے بھی ایونٹس ہیں جس طرح ہم نے پریویس ڈیمیل کے کیے ہیں اسی طرح آپ نے اس کے بھی سارے ایونٹ سیٹ اپ کر لینے ہیں اور آئی اپلائی آئیس آئی کنفرم پر کر کے کوکے کر لینے ہیں ٹھیک تو یہ آپ کے دونوں ڈو میںز کے ایونٹس بن گئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکس ہمارا یہ کام ہے کہ اب آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ پروپرلی پکسل انسٹال ہو گیا ہے یہ ایونٹ جو سیٹ اپ کی آیا یا ورک کر رہی ہے یا نہیں تو آپ نے یہاں پر آنا ہے ڈیٹا سورس میں تو ٹیسٹ ایونٹس پر کلک کرنا ہے اور لیے لیچے یہاں پر آپ نے اپنی ویب سائٹ ڈال لی ہے جب آپ ویب سائٹ کا لنک ڈالیں گے تو یہ آپ پر نیکس پیج پر آ جائیں گے اب آپ نے بیک پہ جا کر دیکھنا ہے کہ پیکسل کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ دیکھیں اس نے کہے دیا کہ پیج ویو اس میرز کہ یہ ورک کر رہا ہے جو ہم نے پیکسل انسٹال کی ہے ڈومین ویریفائی کی یہ سب کچھ بلکل ایکوریٹ اور پروپرلی آپ کو کچھ اور اوپن کر لیں یہ ٹی شٹ اوپن کر لیں اب دیکھیں دوبارہ جا کر یہ دیکھیں اب اس نے پیج ویو کو بھی ریکارڈ کی اس کے بعد ویو کانٹنٹ ہوئے وہ بھی اس نے ریکارڈ کر لیا ٹھیک ہے تو اس مینز کہ پروپرلی ہمارا پیکسل چل رہا ہے صحیح کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں وہ ہوتا نا تو آپ کو یہ یہاں پر کہیں لگی ایرر دے رہا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں ایڈ ٹو کارڈ کیا ہے نا تو یہ ایڈ ٹو کارڈ بھی بتا رہا ہے کہ پروپرلی آپ کا ایڈ ٹو کارڈ بھی ہوا ہے تو یہ ہے ایونٹ چیک کر پکسل چیک کرنے کا طریقہ اور اس کے اندر ایونٹس آپ نے جو لگائے ہیں وہ کیا پروپرلی ورک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو دیکھیں ہمارے ایونٹس ہر چیز بھی تکل پروپرلی ایکوریٹلی ورک کر رہی ہے تو بس آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ کو سمجھ آگی ہوگی